بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر جگہ کے طور طریقے الگ ہوتی ہیں لیکن خاص کر عرب کے رواج ساری دنیا سے ہٹ کر گئے جو چیزیں اور رواج وہاں رائچ ہے وہ دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتے اور ان کے پیچھے چوپی وجوہات سن کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے میری یہ کہانی سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح میں شادی ہو کر عربی عورت بن گئی اور پھر مجھ پر ایک ایسا راز کھلا جسے سن کر میرے ہوش اٹھ گئے میرا نام مدیہ ہے انٹر کے امتینات کے بعد میں پوری طرف آ رکھتی اور کرنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا گھر میں دو بابیاں موجود تھی اور سارا کام کاج انہی کے ذمہ تھا میں نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا اور وہیں فیس بک پر میری دوستی ایک عربی مرد آقب سے ہوئی میں نے سنا تھا عربی بہت ہی پیسے والے اور عورتوں کے شکین ہوتے ہیں ان کے پاس کے رسم و رواج بھی بلکل ہی الگ ہوتے ہیں آقب بھی ایسا ہی تھا وہ ریاض شہر میں رہتا تھا اور وہیں اس کی سونی کی تین دکانی تھی آقب کا کام ایسا تھا اس کا واسطہ اس طرح کے لوگوں سے بڑھتا تھا اس لئے اس کی اردو کافی بہتر تھی فیس بک کے گروپ پر ہونے والی یہ دوستی آہستہ آہستہ پرائیوائٹ چیٹ میں تبدیل ہوئی اور پھر ہمارے درمیان وارس ایپ نمبر بھی تبدیل ہو گئے آقب بہت ہی اچھا لڑکا تھا وہ ہمیشہ بہت عزت سے بات کرتا اور اس لئے میرے دل میں اس کے لئے ایک خاص جگہ بن گئی تھی کبھی کبار وہ مجھ سے کچھ عجیب و غریب سوال بھی پوچھ لیتا جسے سنکا میں حیران آ جاتی ایک دفعہ باتوں باتوں میں آقب پوچھنے لگا کہ مدیہ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں میں نے ہس کر کہا ایسی بھی کونسی پوچھنے والی بات ہے جس کے لئے تمہیں اجازت لینی پڑ رہی ہے اور پھر اس نے جو بات پوچھی وہ میرے لئے واقعی انو کی تھی وہ پوچھنے لگا مدیہ کیا تم نے کبھی اپنی ناف میں تیل لگایا ہے اس کے بات سنکا میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے سوال ہے میں بھلا ناف میں تیل کیوں لگوں گی اس پر اس نے پھر ایک عجیب سوال پوچھ لیا کہ کیا تمہاری بابیوں نے کبھی ناف میں تیل لگایا ہے وہ تو شادی شدہ ہے نا اس کی بات سنکر مجھے ہسی آگئی آقب آج تمہیں کیا ہوگئے کیسی باتیں کر رہے ہو میں یا میری بابیوں ناف میں تیل کیوں لگانے لگیں گے آقب نے زو مانیہ انداز میں کہا تم کبھی میرے پاس آئے تو بیر میں تمہیں بتاؤں گا اس کی بات پر میں خاموش ہوگی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کبھی اس سے ملنے کے لئے جا سکتی ہمارے درمیان شہروں کا نہیں بلکہ سمندھوں کا حاصلہ تھا آقب کی باتیں اکثر ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی تھی جو میری سمجھ سے ہی باہر ہوتی تھی وہ بات کرتے کرتے اچانک ایسے سوال پوچھ لیتا تھا جن کا ناثار ہوتا نا پیر لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات کرنا بہت پسند تھا ہم دونوں کی اس دوستی کو چار مہینے گزر گئے تھے کہ آقب نے مجھے شادی کے لئے پرپوس کر دیا اور دوسری طرح میری بابی کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ میں ساری رات کسی سے چپ کر بات کرتی ہوں مجھے آقب سے اس پرپوس کی کوئی تبقی نہیں تھی کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا تصویریں تو ہر روز ہی وہ بھی مجھے بیجتا تھا اور میں بھی اسے اس لئے جب اس نے مجھے پرپوس کیا تو میں حیران رہا گئی وہ ریاض شہر میں رہنے والا ایک امیر لڑکا تھا اور میں کراچی شہر کی ایک عام سی لڑکی آقب دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا جبکہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی میں آقب کے اس پرپوس سے پوری طرح خوش بھی نہیں وہ پائی تھی کہ بابی نے میری اس دوستی کی خبر بھائی کو پہنچا دی اور اگلی ہی دن بھائی نے غصے میں مجھ سے موبائل فون لے لیا میں آقب کے پرپوس کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی اور مجھ سے فون چین لیا گیا تھا میں بین پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی مجھے آقب کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی اور فون چین جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں دو دن بھی نہ گزرے تھے کہ میں بابی کے قدموں میں پیٹ گئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو آقب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے خواہش رکھتا ہے مروا سن کر بھائی اسے میں کہنے لگے مجھے لگتا ہے مدیہ تمہارا دماغ ٹیٹ نہیں ہے کہ یہ سب صرف دل لگی کے بہانے ہیں اور اس طرح یہ لوگ غیر ملکی لڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں وہ تمہاری مسومیت کا فائدہ اٹھا کر کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارے گا اور پھر تمہیں چوڑ کر کسی دوسری لڑکی کا شکار کرنے لگ جائے گا میں نے بھائی کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ آقب دوسرے لڑکوں کی طرح نئی ہے لیکن بھائی تو کسی طرح ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے میرے بہت رونے دونے کے بعد بھائی نے میرا فون تو واپس کر دیا لیکن سختی سے منع کیا کہ میں آقب سے دوبارہ کوئی تعلق نہ رکھوں لیکن یہ کیسے ممکتا کہ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے اس لئے میں نے آقب کو فون ملایا اور اسے بھائی کے غصے کے بارے میں بتایا تو آقب کہنے لگا اپنے بھائی سے میری بات کروا میں خود ہی ہماری شادی کی بات کر لیتا ہوں یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے پتہ نہیں وہ بھائی سے کیا بات کرنے والا تھا اور بھائی اس کی بات پر کیسے ریائٹ کرتے اس کی بہت اسرار پر میں نے اس کی اور بھائی کی بات کروا دی اس نے بھائی کو نہ جانے کون سا تویز گول کر پلایا کہ بھائی ہماری شادی کے لئے راضی ہو گئے اور ٹیلی فون پر ہی ہم دونوں کا نکاب پڑھا دیا گیا لیکن ایک بات بھائی نے مجھے صاف طور پر کہہ دی تھی کہ یہ رشتہ انہوں نے صرف اور صرف میری وجہ سی کیا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر آئید ہوتی ہے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک دفعہ آکے مجھے رخصت کروا کر لے جائے تو پھر میں ان سے ملاقات کی حد تک ہی آ سکتی ہوں ماں باپ تو تھے نہیں بھائی کا ہی آسرہ تھا آقب کی محبت میں وہ آسرہ بھی مجھ سے چھین رہا تھا لیکن آقب کی محبت کا بود ایسا سر پر سوار تھا کہ مجھے کوئی اور رشتہ دکائی نہیں دے رہا تھا میری سب سے بہترین سہیلی کو جب میری محبت کا علم ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک عربی مرد پر بروسہ کر کے تم بے وکوفی کر رہی ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کس طرح عورتوں کو آیاشی کا سامان سمجھا جاتا ہے مگر میں نے اس کی بھی ایک نہ سنی مجھے تو اب تھا اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا تاکہ اس طرح میرا اور آقب کا نکاح ہو سکتے آقب نے واقعی ہی اپنی محبت کو سچ کر دکھایا تھا نکاح کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں اور آقب ویڈیو کال پر آمنے سامنے تھے ورنہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ویڈیو کال پر بات نہیں کی تھی آقب نے مجھ سے محبت کے اظہار کیا اور پھر ایک عجیب سی فرمائش کی جسے سن کر میں کچھ چونک سی گئی وہ کہنے لگے مریہ میں ایک دفعہ تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں مجھے بہت ہی شرم کا احساس ہوا ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا لیکن اس طرح آقب کو اپنا پیٹ دکھانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا وہ کہنے لگا مدیہ اس میں شرمانی کی کیا بات ہے اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بس تمہاری ناف ہی تو دیکھنی ہے تم میرے پاس ہوتی تو آج کی رات میں خود تمہاری ناف میں تیل لگاتا مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لو میں نے حیرت سے پوچھا آکے آخر یہ ناف والی بات کیا ہے جو تم اکثر ہی ناف میں تیل لگانے کی بات کرتے ہوں آقب کہنے لگا جب تم یہاں آ جاؤگی تو میں خود تمہاری ناف میں تیل لگا کر تمہیں بتاؤں گا کہ عربی عورتیں اپنے شور سے ملنے سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتی ہیں اس طرح کے بات سن کر میرے گھال شرم سے سرخ ہو گئے اور میں نے بات بدلنے کے لیے آقب سے کہا کہ میں تو عربی عورت ہی نہیں ہوں آقب کہنے لگا کہ اب تم بھی ایک عربی عورت ہی کہلاؤ گی کیونکہ تمہاری شادی ایک عربی مرسی ہو گئی ہے بس ایک دفعہ تم میرے پاس آؤ تو سہی نکاح کے بعد سے وہ بہت ہی زیادہ بیتاب ہو گیا تھا ہر وقت مجھے اپنے پاس بلانے کی بات کرتا اور شادی کی پوری دو مئینے بعد اس نے ساری کروائی مکمل کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا میرے بائی اس رشتے پر خوش نہیں ہے مجھے ائرپورٹ پر چھوڑتے وقت بھی بائی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا شاید انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنی پسند سے سات سمندر پار ایک لڑکے کو پسند کر لیا ہے جس سے وہ بلکل بھی واقف نہیں بائی کہنے لگے مریہ تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سی کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب آگے بھی تم اسے اپنی مرضی اور سمجھداری سی ہی نباؤ گی میں نے بائی سے کہا کہ آپ میری طرف سے پریشان نہ ہو آقب واقعی بہت اچھا انسان ہے بائی سے ودا لے کر میں خوشی خوشی جاز میں سوار ہو گی مستقبل کا خوف کم اور آقب سے ملی کے خوشی زیادہ تھی ائرپورٹ پر ہی مجھے آقب نظر آ گیا تھا یہ ایک دوسرے شہر کا ائرپورٹ تھا اور یہاں سے ریاض تک ہمیں گاڑی کے ذریعے جانا تھا لیکن جو بات حیران ہوں تھی وہ آقب کا رویہ تھی مجھے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی والحانہ محبت کا اظہار کرے گا لیکن وہ تو عجیب ہی جلدبازی میں تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتا ہوا گاڑی میں لے کر جا کر بٹھا دیا میں نے اسے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا آقب کے رویہ نے میرے ہوش اڑا دیا تھے یہ تو وہ آقب تھا ہی نہیں جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور جس سے میں ویڈیو کال پر گھنٹوں بات کیا کرتی تھی کئی گھنٹوں کی ڈرائیویں کے بعد آقب نے مجھے ایک چھوٹے سے ہوتل میں ٹھہرا دیا اور کہنے لگا تمہیں کچھ دن یہیں گزارنے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگا تو میری جان نکل گئی ایک غیر ملک میں اکیلے اس طرح ہوتل میں رہنا میری لئے بلکل بھی ناممکن تھا میں نے روتی ہوئے آقب سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہیں اور میں یہاں اکیلے کب تک اور کیسے رہوں گی میری بات سن کر آقب کہنے لگے کہ رونے دونے کی ضرورت نہیں ہے میں رات کو واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا آقب اس قدر جلبازی میں تھی کہ وہ میرے پاس زیادہ دیر رکی بھی نہیں اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے جو بھی کھانا پی نہ ہو میں فون پر ہوتل والوں کو بتا سکتی ہوں آقب کے جانے کے بعد کئی گھنٹوں میں نے رو کر گزار دیے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے بھائی کی بات ٹھیک ہی تھی میں نے ایک بلکل انجان آدمی پر برسہ کر کے خود کو اسے سوم دیا تھا رات کے دو بجے کے قریب آکے واپس ہوتل آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیل کی شیشی بھی تھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مدیہا تم مجھ سے نہ ہی کوئی سوال پوچھو گی اور نہ ہی میں تمہارے کسی بات کا جواب دوں گا جب ٹھیک وقت ہوگا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا یہ تیل کی شیشی لو اور اپنی ناف میں تیل لگا لو میں نے اس کے ہاتھ سے تیل کی شیشی پکڑ لی تھی لیکن اس تیل کو لگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ہی آقب نے مجھ سے اپنے جذبات احظہار کیا تھا اور نہ ہی مجھ ہی گھر کو لے کر گئے تھے پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے اور میں اس وقت اس کے رحم مکرم پر تھی اس لئے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کر سکتی تھی آقب نے جب دیکھا کہ میں تیل کی شیشی لے کے بیٹھ گئی ہوں اور میرا لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا میں بس کچھ دیر کے لیے ہی یہاں آیا ہوں اس لئے میں فوراں اپنی تیل میں تیل لگا لو آقب کا غصہ برانداز دیکھ کر میں نے فوراں اپنی ناف میں تیل لگا دیا جبکہ آقب نے کہا تھا کہ جب میں یہاں آؤں گی تو وہ خود میرے ناف میں تیل لگا کر مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میرے تیل لگاتی ہی آقب کا مزاج ایک دم ہی بدل گیا اور وہ مجھ سے محبت سے پیشانے لگا آقب کی اس تیزی سے بدلتے انداز پر بھی میں حیران رہا گئی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مٹ گئے اور آقب نے مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹھائی آقب کی محبت اور توجہ پا کر میں پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ آقب نے اچانک ہی واپسی کی جلدی مچائی اور جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح رات کے اندیرے میں ہی واپس لوٹ گئے تھے آقب نے کہا تھا کہ اب وہ دو دن بعد آئیں گے اور یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی آقب نے مجھے ایک موبائل فون دے دیا تھا لیکن اس فون میں کسی کا بھی نمبر نہیں تھا مجھے اپنے بائی کا نمبر یاد تھا اس لئے میں نے اپنے بائی کو فون لگا لیا بائی نے سرسری طور پر میری خریت پوچھی اور فون بند کر دیا بائی کی اتنے غیرو والے انداز نے مجھے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اب وہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے ایک دن نہیں گزرتا کہ مجھے شدید بخار ہو گیا نئی جگہ اور پھر تنہائی کی حیبت نے مجھے بیمار کر دیا تھا مجبورا میں نے آقب کو فون کیا تو وہ کچھ دوائی لے کر میرے پاس آ گیا اور ساتھ ہی ایک عجیب سا سرخ رنگی گاؤں پر لے کر آیا کہنے لگا رات تک دوائی کھا کر ٹھیک ہو جاؤ گی اور یہ گاؤں پہن کر تیار ہو جانا رات کو میں تمہیں کسی دعوت پر لے کر جاؤں گا وہاں ہمیں کچھ لوگوں سے بھی ملنے ہے مجھے آقب کی بلکل بھی سمجھنے آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے محبت کے جو سہانے سپنے دیکھ کر میں یہاں تک چری آئی تھی وہ سب مجھے صرف ایک سراب محسوس ہو رہے تھے میرے طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور آقب کو دعوت کی پڑی ہوئی تھی میں نے پوچھا کہ کس کی دعوت ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے کسی عزیز دوست کی شادی ہے اور ہم دونوں کو وہی جانا ہے وہ ایک دفعہ پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ چھلو میں اس کی بیوی بن کر کچھ لوگوں کو تو مل سکوں گی کم از کم اب مجھے یہ خوف نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے دنیا سے چھپا رہا ہے رات تک میرے طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور میں وہ سرخ گاؤ پین کر تیار ہو گئی تھی جو بہت ہی چست اور بغیر آستین کا تھا اس کے ساتھ سونے کے بہت سارے زیورات بھی تھے جو میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھے تقریب میں پہنچ کر ایک عجیب سی بات ہوئی کہ آقب نے مجھے اپنے دوستوں سے ملوایا لیکن سب کے سامنے اس نے مجھے اپنی ایک پاکستانی دوست کے طور پر ہی مطارف کروایا اور ہماری شادی کا کوئی تذکرہ نہ کیا میری ساری خوش گمانیاں ہوا ہو گئی تھی آقب مجھے دولہ دولت سے ملوانے کیلئے بھی لے کر گیا تو وہاں دولہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور میں ایسی ہی دولہن کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دولہن کی ایک دوست نے اسے ایک چھوٹی سی تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور عربی میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ میں نہ آیا لیکن میں اتنا جان گئی کہ واقعی عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگاتی ہیں لیکن کیوں یہ وجہ میں ابھی تک جان نہیں پھائی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی کیونکہ آپ موجود سبھی لوگ زیادہ تر عربی زبان ہی جانتے تھے تقریب کے اختتام پر میں آقب کے ساتھ واپس ہوتل آگئی لیکن میں اس سے پوری طرح نراز تھی مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے دوستے سے نہیں ملوایا تھا ہوتل آتی ہی وہ میرے ساتھ محبت اظہار کرنے لگا لیکن اس سے میری رویے سے اندازہ ہو گیا کہ میرا مزاج بگڑ ہوا ہے آقب نے تیل کی شیشی ہاتھ میں اٹھائی اور کہنے لگا میں ابھی تمہارا موڈ اچھا کر دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ خود ہی میری ناف پر تیل لگانے لگا اس سے پہلے کہ میں اس سے تیل کی وجہ پوچھتی ہوتل کے دروازے پر دخص تخونے لگی آقب نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے قدمتل زمین نکل گئی کہ دروازے پر عربی پولیس کری تھی اور انہوں نے آقب کو گرفتار کر لیا تھا وہ لوگ عربی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے مجھے کچھ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن آقب بار بار مزامت کی کوشش کر رہا تھا وہ لوگ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ساتھ ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بھی اشارے سے ساتھ چلنے کا کہا تھا میں زیادہ پریشان ہو گئی تھی میں نے کبھی زندگی میں اسی طرح کا کوئی سیچویشن نہیں دیکھی تھی میری آنکوں سے آسو بے رہے تھے اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے لیے ایک اردو بولنے والی پولیس والے کا انتظام کیا گیا جس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے آقب کے والد نے اس پر چوری کا انظام لگایا تھا کہ اس نے اپنی ہی والد کی دکان سے بہت سارے زیورات چوری گئی ہیں اور وہ سارے زیورات میرے سوان میں سے ملے ہیں یہ انہی زیورات کی بات ہو رہی تھی جو آقب نے مجھے گاؤ کے ساتھ پہننے کیلئے لا کر دیئے تھے مجھے سبج نہیں آرہا تھا کہ آقب کی تو اپنی سونے کی دکانی تھی پھر اسے میرے لئے زیور چورانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا کافی دیر کی تفشیش کے بعد پولیس والوں نے آقب کو چھوڑ دیا تھا ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور جب میں نے اس سے غصے میں اس کی گرفتاری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے آقب کی بات سن کر میں حق کا بقر آ گئی کہ وہ اپنی گرفتاری کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہا ہے آقب نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میری اور اس کی شادی پر راضی نہیں تھے وہ اس کی شادی کسی عربی لڑکی سی کرانا چاہتے تھے لیکن آقب نے ان سے چھوپ کر اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی اس نے خود ہی سارے دستاویسات بنوا کر مجھے یہاں بلالیا لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ کو اس باگ کی بینک مل گئی اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ اگر آقب مجھے لے کر گھر آیا تو وہ اسے ہمیشہ کیلئے جہداد سے بدخل کر دیں گے مجبوراً آقب نے مجھے ہوتل پر ٹھرا دیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مجھے لینے کیلئے ائرپورٹ آیا ہی نہ ہو لیکن اسے ساتھ ساتھ میری فکر بھی ستا رہی تھی اسی لئے وہ بار بار تڑی دیر کے لئے چکر کاٹ کر چلا جاتا اس نے مجھے یہ بات اس لئے نہیں بتائی کیوں کہ اسے ڈر تا کہ کہیں میں یہ سب کچھ سن کر پریشان نہ ہو جاؤں میری طبیعت خرابی کا سن کر اس نے سوچا کہ وہ مجھے ہوتل سے بھیل لے جائے گا تو میرا دل بھیل جائے گا اس لئے وہ مجھے اپنے دوست کی شادی میں لے گیا شادی میں جانے کے لئے زیورات کی ضرورت تھی لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ہر حرکت پر نظر کی ہوئی تھی اس لئے وہ چوری سے دوکان سے زیورات لے کر آیا تھا اور جب یہ بات اس کے باپ کو پتا چلی تو انہوں نے غصے میں اپنی ہی بیٹی کی خلاف ریپورٹ ترج کروا دی آقیب کہہ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو ہمارے رشتے کے لئے رازی کر لے گا لیکن جب تک مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور خاموشی سے اسی طرح کچھ دن ہوتن میں گزارنے ہوگے آقیب کی بات سن کر میں شرمندہ ہوگی تھی میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی جبکہ وہ میری وجہ سے ہی بہت پریشانی میں تھا اپنے ماں باپ کے شدید دباؤ کے باوجود اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا میں نے آقیب سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو میں ہر طرح سے اس کا ساتھ نبانی کے لئے تیار ہوں میری بات سن کر آقیب مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا جاؤ پلے تیل کی بوتل اٹھا کر لاؤ میں خود تمہارے ناف میں لگاؤں گا آقیب کی بات سن کر میں تیل کی بوتل اٹھا لئی لیکن اس سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ عربی عورتیں یہ تیل کیوں لگاتی ہیں آقیب نے مجھے بستر پر لٹھایا اور خود ہی میری ناف میں تیل لگاتے ہوئی کہنے لگا یہ تیل ناف میں ایک جادوی تیل کی طرح کام کرتا ہے عربی عورت اسے ہم بستری سے پہلے اس لئے لگاتی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بہت سی زنانہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے خود بخود خدم ہو جاتی ہیں عورتوں کو اس سے حاملہ ہونے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس تیل کے اندر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ڈالی جاتی ہے اور سنہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بستری کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی ذہین ہوتی ہے لیکن جو جڑی بوٹی اس تیل میں ملائی جاتی ہے وہ صرف یہی کی سرزمین میں پائی جاتی ہے اور اس بات کا علم مجھے پہلے نہیں تھا لیکن جب میں نے تم سے تمہارے اور تمہاری بابی کے تیل لگانے والی بات کا پوچھا تو میں نے پتہ چلا کہ یہ عمل صرف عربی عورت ہی کرتی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہم دونوں ماں باپ بن جائیں تاکہ میرے ماں باپ تمہیں آسانی سے اپنا لے کیونکہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ خود ہی تمہیں قبول کر لیں گے آقب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی جب میری ماں زندہ تھی تو وہ میرے بائی کے بچے کے ناف میں تھیل ڈالا کرتی تھی لیکن میری امہ کے انتقال کے بعد میں نے کبھی یہ سب نہیں دیکھا تھا اور اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بڑے بوڑی جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے انسان کی جسم کا پورا نظام ناف کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور جب ناف کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس میں تھیل ڈالا جاتا ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہے آقب نے خود اپنے ہاتھوں سے میری ناف میں تھیل لگایا تھا اور اس کے بعد مجھ سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کیا تھا آج پہلی بار مجھے اس محبت کا احساس ہوا تھا کیونکہ اب میں آقب کی پوری سچائی جان چکی تھی مجھے امید تھی کہ جلد ہی آقب کے والدین مجھے قبول کر لیں گے اور ہم ایک اچھی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ ملتے ہیں